نمازکار دوستو میرا نام ہے بجی کمار گری اور میں آپ لوگوں کا ایک بار پھرسے سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل جس کا نام ہے سوہ کلاسس فار اگری کلچر دوستو آج ہم سب لوگ ایک کمپلیٹ وک آف اگری کلچر جس کو اینار سنڈا جی نے لکھا ہے اسی سے ہم دوسرا لیکچر پڑھنے والے ہیں اسی بک کا ہم آج دوسرا لیکچر پڑھیں گے جس میں ٹاپک کون سا ہوگا ہسٹری آف مارڈن اگری کلچر یعنی کہ مارڈن اگری کلچر کی ہسٹری کیا ہے کیسے بھارت میں آج کا اگری کلچر بنا اس کی ہسٹری کیسے تھی یعنی کہ اگری کلچر کا بکاس کیسے کیسے ہوتا گیا اور اس سمجھ آکے آج کا آدمی جو اگری کلچر ہے وہ آکے بنا تو اسی کا جو بکاس ہے اسی کے بکاس کو ہم ایئر وائز پڑھیں گے کس ایئر میں کیا ہوا کس ایئر میں کیا ہوا کیسے کیسے ہوتے ہوتے اگری کلچر آج اس اتھارت بھون پر اس سمجھ اس طرح اپستت ہے چلیس سٹارٹ کرتے ہیں ہسٹری آف مارڈن اگری کلچر کس بک سے ایک کمپلیٹ بک آف اگری کلچر سے دیکھو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے 1871 میں کیا ہوا تھا 1871 کے آس پاس سے ہی اگری کلچر کا جو مارڈن اگری کلچر ہی اس کی شروعات ہوئی تھی اس سے پہلے جو کھیتی ہوتی تھی وہ نیچرل فارمنگ کی جاتی تھی اس سے پہلے جو کھیتی ہوتی تھی وہ نیچرل فارمنگ کی جاتی تھی تو آج کا جو مارڈن اے والا اگری کلچر ہے اس اگری کلچر کے شروعات لگ بھگ بھارت میں 1871 کے آس پاس میں ہی ہوئی تھی اور بھی تھوڑا پہلے جا سکتے ہو لیکن جہدہ تر یہیں سے سٹارٹ ہوا تھا دیکھو ہوا کیا تھا جائنٹ ڈیولیمینٹ آف ریونیو اگری کلچر اور کومرس یعنی کی وارڈج لین دین کا ریونیو کا کہ ہمارے پاس کتنا دھن آیا کتنا ہم نے کمایا اور ساتھ ساتھ میں اگری کلچر یہ تینوں ڈیپارٹمنٹ ایک ہی ساتھ بنائے گے یہ تین ڈیپارٹمنٹ ایک ہی ساتھ جوڑ کے بنائے گے مطلب بھارت سرکار دیج اس میں بھارت کی سرکار تو تھی نہیں تھی انگریجو کی سرکار تو اس انگریج کی سرکار نے کیا بنایا ریونیو اگری کلچر اور کومرس کا ایک جوائنٹ ڈیپارٹمنٹ بنایا یہیں سے اگری کلچر اسٹارٹ ہوا کہ ہاں کوئی اگری کلچر کا ڈیپارٹمنٹ بھی اب آیا ہے اس سے پہلے اگری کلچر کرنا تو ڈیپارٹمنٹ ہوتا تھا نہ اور کچھ ہوتا تھا پھر اس کے بعد ایٹین سیونٹی فور میں کیا ہوا ایٹین سیونٹی فور میں سیویر فہمائنین بھیہار مطلب بھیہار میں بہت بڑا آکال پڑ گیا ٹھک کھانے کی کمی ہو گئی کب آیا اٹھارہ سو چوہتر میں پھر اٹھارہ سو پچھاتر میں کیا ہوا انڈین میٹرولوجکل ڈیپارٹمنٹ یعنی کی آئی ایم ڈی اسٹیبلسٹ پونے مہاراسترہ پونے مہاراسترہ میں انڈین میٹرولوجکل ڈیپارٹمنٹ اسٹارٹ ہوا مطلب وہاں پر یہ استحفت کیا گیا انڈین میٹرولوجکل ڈیپارٹمنٹ وہ ڈیپارٹمنٹ ہوتا ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہوا کے جسا کیا ہے ہوا کی گتی کیا ہے ٹھک یا آنے والے سمجھ میں پانی برسے گا کی نہیں برسے گا humidity کتنا ہے sunrise کب ہے ٹھک ان سب چیزوں کے بارے میں مطلب انڈین میٹرولوجکل جو چیزوں ہوتی ہیں موسم کے بارے میں جہدر کلائمیٹ کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے جس کو ہم ہندی میں موسم بگیان کہتے ہیں ٹھک میٹرولوجکل موسم بگیان بھی کہا جاتا ہے تو یہ کہاں پر پونے میں سٹارٹ ہوا 1875 میں پھر 76 میں کیا ہوا فیمائنین مدرس اور بمبئی میں آگیا ایک بار پھر سے آقال پڑ گیا کہاں 1876 میں آقال پڑ گیا مدرس یعنی کی جو آج کا چن نہیں ہے مہا پر اور بمبئی میں جو اس سمیں بامبئے ہوا کرتا تھا اس دو جگہاں پر کیا ہوا فیمائن آگیا پھر سے آقال پڑ گیا اس سمیں یہ آقال لگ بگ 10 سال 20 سال میں برابر آقال پڑا کرتا تھا آقال مطلب کھانے کی تنگی برابر ہوا کرتی تھی یہ ایک بڑی عام سمسیہ ہو گئی تھی اس کے بعد پھر دیکھو 1877 میں کیا ہوا پنجاب میں فیمائن آگیا جو سنٹرل پروبینس تھا پنجاب کا جو سنٹرل پروبینس تھا وہاں پر ایک فیمائن ہوا اتنا بھیانک فیمائن تھا یعنی کہ اتنا بھیانک مہا ماری وہاں پھیل گئی آقال پڑ گیا مہا ماری اور آقال میں دیکھو انتر ہوتا ہے مہا ماری میں کیا ہوتا ہے کوئی بیماری پھیل جاتی ہے ٹھیک تو لوگ مرنے لگتے ہیں تو وہ مہا ماری ہوتی جیسے اس سمیں کرونا جو چلتا ہے یہ ایک پرقائے کا مہا ماری ہے ایک پینڈیمیک ہے ٹھیک اور جو آقال ہوتا ہے جو فیمائن ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے یا تو پانی نہیں برستا یا تو پانی زیادہ برست جاتا ہے اس وجہ سے کیا ہو جاتا ہے خسلیں نہیں اگتی ہیں اور کسانوں کے پاس جنتہ کے پاس کھانے کو انہ نہیں ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں آقال تو دیکھو جو بیہار میں آقال آیا تھا بیہار میں جو فیمائن آئی تھی اٹھارہ سو چوہتر میں وہ آئی تھی بہت زیادہ باڑ کی وجہ سے یہاں خوب دھیر سارا باڑ ہے آ گیا تھا باڑ والا پانی ہو گیا تھا اسی وجہ سے بیہار میں آ گیا تھا باقی یہ جو پنجاب میں جو فیمائن آیا تھا یہ پانی نہ برسنے کی وجہ سے آیا تھا مطلب پانی برسا نہیں اور یہ آقال پڑ گیا آپ دیکھو اس کے بعد جب تین فیمائن جلدی جلدی میں آ گیا مطلب ایک چوہتر میں آیا ایک چھیہتر میں آیا اور ایک ستتر میں آیا تین فیمائن بڑے بڑے جو آ گئے بھارت میں تو کیا کیا کہ یہاں کی جو انگریج والی گورنمنٹ تھی اس گورنمنٹ نے کیا کیا کہ فیمائن کمیشن کے استحاپنا کی گئی ایک فیمائن کمیشن اپوائنٹ کیا گیا کہ یہ کمیشن بنائی گیا ایک کمیٹی بنائی گئی جس سے جو فیمائن آ رہا ہے اس پہ جو کچھ بھی ہمارے جو چھتیاں ہو رہی ہیں یعنی کہ ہمیں جو کچھ بھی نقفان ہو رہا ہے یا فیمائن آنے کا جو پوروانوان ہوتا ہے اس سب چیزوں کے بارے میں ہم تیاری کرتے تھے اور دسکوشن کرتے تھے کہ اگر یہ فیمائن آئے تو ہم اس سے پیسے نپٹیں تو اٹھارہ سو اسی میں پھر ایک فیمائن کمیشن بنائی گیا اس کے بعد اٹھارہ سو بیاسی میں کیا ہوا بیٹرنری کالیج اسٹیبلسٹ لاہور لاہور میں ایک پسووں کا اسپتال اسٹیبلسٹ کیا گیا ایک پسووں کا اسپتال پسووں کا ایک کالیج بنائی گیا جہاں پر کیا ہوتا تھا کہ پسووں کے روگ کے بارے میں اور پرجنان کے بارے میں پسووں سے سمبندیت ادھیم کیا جاتے تھے پالتو جو پسو ہیں ان سے سمبندیت ادھیم کیا جاتے تھے یہ اس سمیہ کہاں ہے اب پاکستان میں ہے اس سمیہ کہاں تھا وہ انڈیا میں ہی تھا اگر ہمیں میں کبھی گورنمنٹ بھی بات کروں گورنمنٹ کی میں نے مجھے تو كان nessa 1947 سے پہلے کی بات تو انگریز گورنمنٹ سمجھ لیا اور 1947 پہ کریں یہ اگر بات ہے تو کیا سمجھ لینا یہ ہے انڈیا گورنمنٹ 1947 سے پہلے وہ انگریجاری گورنمنٹ لوں وہ گورنمنٹ بات کریں گے تو ہسиса POL salence تھوٹھی سب چیزیں ہو گئی ذات Today 1872 سے 1882 تک مطلب دس جارہ سال میں اتنا ڈیبلیممنٹ اگری کلچر میں ہوا تھا کہ ایک میٹرالوجکل ڈپارٹمنٹ بن گیا ایک بیٹنری کا اسکول بن گیا تین جنگہ فیرم آئی نہ گیا سمجھ گئے اور یہ سب چیزیں اسٹیبلیس ہونے لگی ایک میٹرالوجکل ڈپارٹمنٹ بھی بن گیا اس کے حوال 1891 میں یعنی کہ تھرس اکیان میں نے ڈاکٹر اے جے والکر اے جے والکر تھے وہ انہوں نے ایک ریپورٹ لگائی انہوں نے ایک ریپورٹ بھارت سرکار کو سب میٹ کی کہ انڈیا نگری کلچر کو کوئیسے ایمپروبمنٹ کیا جائے انڈیا نگری کلچر میں جو ہل بھیل والی جو کھیتی ہوتی ہے گوبر والی کھیتی ہوتی ہے برسات والی کھیتی ہوتی ہے اس کھیتی کو کوئیسے ایمپروب کیا جائے کیسے ہم یہ جو مارڈن والا اگری کلچر چللا جس میں ہم فٹیج لائزر کا یوز کرتے ہیں نئے نئے ہائیبریڈ سیڈ کا یوز کرتے ہیں ایرگیشن کے لئے خود اپنا بناتے ہیں یعنی کہ نلکوٹ سے سجائی کرتے ہیں نہار سے سجائی کرتے ہیں کٹائی بھوائی جتائی اس کے لئے سب اپیو کرتے ہیں تو اس چیز کے بارے میں ایمپروبمنٹ سٹارٹ کرنے کے لئے یہ بٹلر نے ایک ریپورٹ سونپک اس کو بھارت سرکار کیا کہ ہاں اس طریقے سے آپ اس کو ایمپروب کر سکتے ہیں پھر ایٹین نائنٹین نائنٹین میں یعنی کہ اٹھارہ سو نیناندے سے انیس سو کے بیچ میں کیا ہوا سیوئر فہم آئین آیا ایک پورے بھارت میں آیا جس کو چھپنیا کال بولتے تھے یہ کافی ایمپورٹنٹ ہے اس کو یاد کر لینا کہ چھپنیا کب آیا تھا اٹھارہ سو نیناندے سے انیس سو کے بیچ میں آیا تھا پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ نائنٹین جیرو سکس یعنی کہ نائنٹین سکس میں کیا ہوا انیس سو چھے میں فارسٹ ریسرچ انسٹیٹوٹ جو آج دہرہ دون میں ہے وہ اسٹیبلس کیا گیا ون ریسرچ انسانس تھان چیک وانکی پر یہاں پر ریسرچ ہوتا تھا وانکی انسانس تھان جہاں جو کہاں آیا دہرہ دون میں جسے ہم ایف آر آئی بھی کہتے ہیں یا انیس سو چھے میں بنایا ہویا اس کو یاد کر لینا بہت امپورٹن چیز ہے اس کے بعد انیس سو ایک سے انیس سو پانچ ہی بھی مطلب ہنے لگاتا ہے پانچ سالوں میں کیا ہوا اگری اگری کلچرل کالج اسٹیبلسٹ کیے گئے کہاں کہاں پر ایک پونہ میں ایک کانپور میں ایک سببور میں امناک پور لائل پور اور کوئیم بطور جتنی جگہاں پر چھے جگہاں پر اگری کلچرل کالج اسٹیبلسٹ کیے گئے جس میں وہ ہمارا کانپور والا بھی ہے جہاں سے میں بریجورت ہوا ہوں کانپور یا نیس سو ایک سے انیس سو پانچ کی ویچ میں اسٹیبلسٹ کی گئی انیس سو ایک میں اور کیا ہوا تھا اپوائنٹمنٹ فرسٹ ایریگیشن کمیشن سب سے پہلے ایریگیشن کمیشن پہلی بار اپوائنٹ کیا گیا تھا نائنٹین زیرو ان میں ایریگیشن کمیشن وہ ہوتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کس طریقے سے کس جگہاں پر ایریگیشن کی صوبیدہ لا سکتے ہیں جیسے پنجاب میں ہم سرکار کو اسے بزا چلے کہ پنجاب میں ہم نہر لگا کے سجائی کر سکتے ہیں ایک ایریگیشن کمیشن بنا ہوگا پھر اس نے چیک کیا ہوگا کہ ہاں اس ندی کا پانی موڑ کر ہم پنجاب لا سکتے ہیں اسے پانی نہر بنانے بنانے کے لئے سب جگہیں تھوڑی نہر بنا دو گئے ابھی مان لو ندی نیچے جگہ پر ہو اور ہمیں پانی اوپر جگہ پر پہنچانا ہو تو پہنچا پائیں گے نہیں ہو پائے گا اسی لئے اس کے لئے ایک ایریگیشن کمیشن بنتی ہے ایک پرابر اس کا ایک لی آؤٹ تیار کیا جاتا ہے کہ یہاں کس طریقے سے بنانا ہے نہر نہیں تو بتا چلے یہ سے نہر بنانے جا رہے ہیں وہاں پہ نہ تو صحیح سے مٹی ہے اور نہ ہی پانی کا ڈھلان ادھر ہے تو پانی ادھر جائے گا ہی نہیں اگر جائے گا تو ہم بندہ نہیں بنا سکتے اور کتنا خرچہ آئے گا کتنے لوگوں کی جمین جائے گی کتنے لوگوں کو ہمیں ایریگیشن دے پائیں گے اس سے کتنی پانی کی اوقلب دھتا ہو پائے گی ان سب چیزوں کے بارے میں پورے ریپورٹ بانا کر کون سوپتا ہے ایریگیشن کمیشن نے سوپا ٹھیک انیس سو ایک میں پھر اس کے بعد پھر کیا ہوا پھر انیس سو ایک میں اور ایک کام ہوا تھا فرسٹ انٹمولوجسٹ مطلب جو انسیکٹ پیسٹ سے ہونے والی جو چھتیاں ہیں یعنی کہ ان سے جو ہونے والی نقصان ہیں کیٹ پتنگوں سے اس کو دور کرنے کے لئے پودھوں میں جو کیٹ پتنگوں سے نقصان ہوتے ہیں اس کو دور کرنے کے لئے انٹمولوجسٹ اپائنٹ کیا گیا یعنی کہ سرکار نے کیا کیا کہ ایک انٹمولوجسٹ اپائنٹ کیا یہاں وہ آئے اور بتائے کہ جو یہاں پر جو انسیکٹ سے ہونے والی سمجھ چاہے ہیں ان سے کیسے نکٹا جائے ایسے یہ جسے ابھی ٹڈڈی کا ڈل ابھی دوہزار بیس میں آیا تھا ٹڈڈڈی کا ڈل تو اسی طریقے سے پہلے اب تو آتا ہے لوگ بہت دست بیس سال میں لیکن پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہر دوسرے تیسرے سال ٹڈڈی کا ڈل آتا تھا یہ ٹڈڈڈی کا ڈل جانتے ہیں وہ کہاں چلتا تھا یہ چلتا تھا افریقہ سے ٹھیک ابھی آپ میپ میں اگر دیکھنا چاہیں تو میپ میمورائز کیجئے دماغ میں افریقہ سے چلتا تھا افریقہ سے کہاں آتا تھا ایران ایراک ایران ایراک سے اڑتی ہوئے پھر کہاں آتا تھا وہاں سے آتا تھا پھر پاکستان پاکستان سے پھر یہاں پنجاب سندھ پران سے ہوتے ہوئے راجستان اور یہاں اتر پدیش تک یہ پورا چلتا تھا ٹڈڈیوں کا دل مطلب کہاں سے افریقہ سے چلا اور کہاں تک چلایا ہوا کے سارے چلتے چلتے تو اس طرح کی تمام سمجھیاں ہوا کرتے ہیں پہلے تو اس سے نپٹنے کے لیے ایک انٹرمولوجسٹ اپائنٹ کیا گیا کہ یہاں بھارت سرکار ایک انٹرمولوجسٹ بھی رہے گا اور ایریگیشن ایک ایریگیشن کمیشن بنایا گیا ایک ایریگیشن دیپارٹمنٹ بنایا گیا اب ایک انٹرمولوجسٹ بھی اپائنٹ کر دیا گیا دھیرے دھیرے اسے کیا ہو رہا ہے کہ ایری کلچر میں دھیرے دھیرے بکاس ہوتا چل رہا ہے سرکار اس پہ دھیرے دھیرے دھیان دیتی جا رہا ہے 1903 میں کیا ہوا مارڈن بلے جانے کی رولر ریکنسٹریکشن اسکیم بائی ڈینیل ہیمیلٹن مارڈن بلیج پروگرام یہ بھی بڑا ایمپورٹن پروگرام 1903 میں چلا گیا تھا مارڈن بلیج پروگرام کس نے چلایا تھا ڈینیل ہیمیلٹن میں چلایا تھا یہ ایمپورٹنٹ ہے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لینا پھر 1903 میں اور بھی کیا ہوا سیکنڈ انٹرمولوجسٹ جس کا نام تھا ایچ ایم لیفرائی ایچ ایمپورٹنٹ کیا گیا مطلب کہ 1901 میں یہ آئے ڈان ڈند ڈنایس وےلی ٹھیک یہ ڈنایس وےلی اس کو کیسے ہو آگے بڑا کٹھیں صل taken یہ لکھا ہے ڈیون ڈلے ڈیون ڈے ڈ نی게س اس کو ہم ایسろی نہیں نت پرونس کر пл ہم نے ان ایس وےلی اس trace یہ اسے پڑھ لیا ہے ٹھیک ان نائس ویلی نے کیا تھا اور ایچہ ہم لیف رائے یہ دو سائنٹسٹ کیا اور انٹرمولوجسٹ اپائنٹ کیے گئے ایک کو کیا گیا انیس سو ایک میں ایک کو کیا گیا انیس سو تین میں اب دیکھو نائنٹین زیرو فائب میں کیا ہوا تھا نائنٹین زیرو فائب میں اسٹیبلیسمنٹ آف ایمپیریل ایگری کلچر ریسرس انسٹیٹوٹ پوسا پوسا بیہار میں آئی اے آر آئی کے ستھاپنا ہوئی تھی ٹھیک جو آج پوسا روڈ نہیں دلی میں ہے وہ پہلے پوسا بیہار میں تھا ٹھیک وہاں سے شفٹ کر دیا گیا کہاں دلی میں کب کیا گیا تھا نائنٹین تھرٹی سیکس انیس سو پانچ میں ایک انسٹیٹوٹ بنایا گیا اس انسٹیٹوٹ کا نام تھا ایمپیریل ایگری کلچر ریسرس انسٹیٹوٹ یہ کہاں پر تھا بیہار میں بیہار میں کس جگہ پر تھا پوسا میں ٹھیک یہ وہاں پر تھا اب کیا ہوا کہ جب بھارت آجاد ہو گیا تو یہ جو ایمپیریل سبد تھا ایمپیریل سبد ہٹا کے وہاں پر کیا کر دیا گیا انڈین کر دیا گیا جب بھارت کی آجادی ہوئی تب وہ کیا کر دیا گیا انڈین ہو گیا تو آج کے سمیں آئی اے آر آئی کا فل فارم کیا ہے انڈین ایگری کلچر ریسرس انسٹیٹوٹ تھے آئی اے آر آئی 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 آئ وہاں پر بھوکم پایا اور بھوکم پانے کے بیوشی وہ جو بیلڈنگ تھی وہ ڈھاہ گئی ٹھیک وہ بھوست ہو گئی بیلڈنگ تب کیا کیا گیا کہ جو وہاں کا ڈیپارٹمنٹ تھا یہ پورا انسٹیٹوٹ تھا اس کو شفٹ کر دیا گیا کہاں پر شفٹ کیا گیا پوسا روڈ نئی دلی نئی دلی میں اس کو شفٹ کیا گیا ایک سڑک کے کنارے جو سڑک کہاں کو جاتی تھی پوسا کو جاتی تھی یہ بات سمجھ میں آیا مطلعہ پوسا روڈ نئی دلی میں لاکھے اس کو کر دیا گیا آئی اے آرائی کو تو اس سمیہ آئی اے آرائی کہاں ہے نئی دلی میں ہے پھر 1919 میں کیا ہوگا تھا 1919 میں کانسٹیٹوٹیوشنل لیفارم میڈ اگری کلچر ایج ایسٹیٹ سبجک جو پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو اگری کلچر ہوتا تھا یہ اگری کلچر سنٹرل کا سبجکٹ ہوتا تھا یعنی کہ کیندر سرکار کا یہ چیز ہوتی تھی ٹھیک وہ سمجھ کیندر سرکار راج سرکار جیسے کوئی چیزی نہیں تھی لیکن پھر بھی یہ ایک سنٹرل گورنمنٹ سے چلتی تھی ٹھیک بعد میں اس کو کیا کیا گیا ہے کہ اس کو ایک اسٹیٹ کا سبجکٹ بنا دیا گیا ہے ٹھیک یہ آس سے اب یہ اسٹیٹ کے سبجکٹ ہے جیسے یوپی میں کس طریقے سے اگری کلچر ڈبلپ کرنا ہے یوپی والے جانے بیہار میں کیسے کرنا ہے بیہار والے جانے یوپی میں کیسے کرنا ہے یوپی میں جانے ٹھیک اور یہ کچھ حد تک صحیح بھی تھا کیونکہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے اتنے بڑے چھتر پھل پر اگری کلچر قائدے سے نہیں ہو سکتا کیونکہ ابھی آپ یہاں سے اسے آپ یوپی بیہار میں ہیں تو یہاں پر اگری کلچر کا سسٹم بلکل لگ ہے لیکن ابھی آپ کیرلا کرناٹکا مدھے پردیس اور دیرے دیرے جیسے آپ ساؤس کے طرف جائیں گے وہاں پر اگری کلچر کا کانسپٹ کچھ دوسرے ٹائپ کا ہے ٹھیک کلائمیٹ بدلتا ہے موسم بدلتا ہے اس کی وجہ سے اگری کلچر کرنے کا کھیتی کرنے کا طریقہ بھی بدل جاتا ہے اسی لئے اس کو اسٹیٹ سبجیکٹ بنا دیا گیا کب نائنٹین پھر اس کے بعد کیا ہوا نائنٹین ٹونٹی میں گڑگاو پروجیکٹ ایفیل ورائن نے ایفیل ورائن نے گڑگاو پروجیکٹ بنایا ٹھیک یہ بھی ایکسٹنسن کا ایک بڑا اچھا کام تھا جو 1920 میں ایفیل ورائن نے کیا تھا کہاں پر گڑگاو میں گڑگاو کہاں ہے ہریانڈا میں بھئیہ اس کو یاد کر لینا کافی بار ایگزام میں یہ پوچھا گیا ہے پھر آگے بڑھتے ہیں کیا لکھا ہے سری نکیتن پروجیکٹ اس کو رویندرنا ٹے گور نے چلایا تھا سری نکیتن پروجیکٹ کس نے چلایا تھا رویندر نارٹے گور مارت اینڈم پروجیکٹ اس پروجیکٹ کو کس نے چلاقا تھا اسپینس کیا نام تھا اسپینسر ہیچ تھا سپینسر ہیچ انہوں نے چلایا تھا کیس پروجیکٹ کو مارت اینڈم پروجیکٹ کو اب 1921 میں ایک اور پرجیکٹ چلا سیوہ گرام سیوہ گرام پرجیکٹ کس نے چلایا تھا ماتما غادی نے تو یہ کل ملا کے تین پرجیکٹ 1921 میں چلے 1920 میں کونسا پرجیکٹ تھا 1920 میں تھا گھڑ گاؤں پرجیکٹ گھڑ گاؤں پرجیکٹ اس کو کس نے چلایا تھا ایف ہیل برائن نے چلایا تھا اس کے بعد 1921 میں شریہ نکیتن پرجیکٹ کس نے چلایا رویدنا ٹیگور نے 1921 میں مہارتنڈم پرجیکٹ بھی چلایا جس کو اس منیچر ہیچ نے چلایا پھر 1921 میں ایک سیوہ گرام پرجیکٹ مہاتما غادی جی نے چلایا تھا یہ تو چار پرکار کے پرجیکٹ جلی جلدی چالوں ہو گئے 1921 میں اور تین 1921 میں پھر 1921 میں ایک اور کمیٹی بنائی گئی انڈیان سینٹرل کارٹن کمیٹی جس کو آئی سی 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 یعنی کی آئی ترپل سی بولتے ہیں انڈیان سینٹرل کارٹن کمیٹی یہ بنائی گئی تھی کب 1921 میں یہ کارٹن پر کمیٹی یہ کمیٹی جو تھی وہ کارٹن پر ریسرچ کرتی تھے لگو ہوتا کیا تھا کہ بھارت میں جب انگریج آئے تھے تو یہاں پر بیپار کرنے آئے تھے کس چیز کا ایک تو مسالے کا بیپار کرنے آئے تھے دوسرے کارٹن کا بیپار کرنے آئے تھے کیونکہ جو سلائی مسین ہے جس سے آج ہم کپڑا سلتے ہیں اور کپڑا بننے کی مسین سلائی اور بنائی کی مسین سب سے پہلے انگلینڈ نے ہی بنائی تھی جو آج ہم کپڑا سلتے ہیں سلائی والی مسین یہ سب سے پہلے انگلینڈ میں بنائی تھی ٹھیک الیاس ہو نام تھا بھگیانی کا اس نے اس کا عوشکار کیا تھا اور جو کپڑے کی بنائی کرنے والی مسین ہے یہ بھی سب سے پہلے انگلینڈ میں بنائی گئی بھارت میں اس سمیں کیا ہوتا تھا کپڑے کی بنائی کیسے ہوتی تھی کپڑے کی بنائی ہاست سے ہم لوگ کرتے تھے جو خادی کا عوستر ہوتا تھا تو خادی کا عوستر زیادہ دن تک چلتا نہیں تھا اور بنانے میں بڑا ٹائم لگتا تھا لیکن بھارت میں کلائمیٹ اچھی تھی تو کپاس خوب ڈھیر سارا ہوتا تھا کپاس خوب ہوتا تھا تو اسی لئے انگریج آئے یہاں سے اور یہاں سے وہ کپاس لے کے جاتے تھے یہاں سے کپاس لے کے گئے اچھی قوالٹی کا پھر وہاں پر انہوں نے اس کو کپڑا بنایا پھر اس کپڑے کو پوری دنیا میں وہ بیٹھتے تھے تو اسی لئے آیا تھے اسی لئے انہوں نے کارٹن پر خوب دھیان دے رہے تھے سب سے پہلے ایک کارٹن کی کمیٹی بنا دیئے کراپ میں سب سے پہلے کارٹن کراپ کی ہی کمیٹی ایک بنی تھی 1921 میں اتنی جلدی ٹھیک اس کے بعد پھر کیا ہوا 1926 میں کیا ہوا appointment of royal commission on agriculture اب ایک royal commission of agriculture headed by lord لنلت گوہ لنلت گوہ نے بنایا تھا کیا لنلت گوہ نے بنایا تھا 1926 میں ایک royal commission on agriculture بنایا تھا اس کو ہیڈ کر رہے تھے اب 1928 میں کیا ہوا تھا RCA یعنی کی royal commission on agriculture submitted its report 1926 میں ایک committee بنی ٹھیک ایک commission بنا اس commission نے دو سال میں اپنا report سمیٹ کیا 1928 میں سرکار کو ٹھیک اب دیکھو پھر 1929 میں کیا ہوا establishment of imperial imperial agriculture research institute sorry imperial council of agriculture research institute جس کو آج ہم بولتے ہیں indian council of agriculture research ڈھیک icr indian council of agriculture research لیکن پہلے یہ کیا تھا imperial تھا اور اسے iari میں بھی پہلے کیا تھا i جو تھا وہ imperial تھا لیکن اب ہو گیا کیا indian اسی طریقے سے جو icr تھا یہ پہلے کیا تھا imperial تھا لیکن اب کیا ہو گیا indian indian council of agriculture research یہ بھی نئی ڈلے میں ہی ہے یعنی کہ iari اور icr دونوں نئی ڈلے میں ہیں اب دیکھو 1921 1921 میں کیا ہوا تھا indian indian central lock committee چھک indian central lock committee lock کا ایک کیٹ ہوتا ہے ٹھیک جیسے honey بھی ہوتی مدمکھی ہوتی ہے ریسم کا کیٹ ہوتا ہے اسی طریقے سے ایک lock کا کیٹ ہوتا ہے وہاں سے ایک crop ایک crop پر ایک کیٹ لگتا ہے جس سے ہمیں اس کا ایک بھائی پروڈکٹ ملتا ہے ٹھیک lock ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ 1921 میں ایک community بنائی جاتی ہے lock پر کی lock کو کیسے ہم develop کیا ہیں مطلب اس کی کھیتی ویتی کو کیسے ہم بڑھائیں مطلب یہ تھا یہ تو جیو تھا مطلب لیکن اس کا کیسے ہم commerce ویتی کریں کیسے اس کا اتفادن ہم بڑھائیں lock کی کوئی کھیتی نہیں ہوتی یہ ایک پودھے ہوتا ہے اسی پودھے پر یہ lock مطلب lock ایک پودھا ہوتا ہے اسی پر ایک کیٹ لگتا ہے ٹھیک اسے ہم lock کا کیٹ کہتے ہیں جسے ساتود پر ایک کیٹ لگتا ہے تو ہمیں سے ساتود کا کیٹ بولتے ہیں bombics morai اسی طریقے سے ایک لاک کا پودھا ہوتا ہے اس پودھے پر ایک کیٹ لگتا ہے اس کیٹ کو ہم بولتے ہیں lock کا کیٹ اسے ہمیں lock ملتا ہے ٹھیک 1921 میں یہ کمیٹی بنائی گئی پھر 1936 میں 1936 میں کیا ہوا انڈین سنٹرل جھوٹ کمیٹی پھر جھوٹ کمیٹی ایک بنی ٹھیک پہلے کارٹن کمیٹی بنی پھر سنٹرل lock کمیٹی بنی پھر جھوٹ کمیٹی اب دیکھو 1940 میں کیا ہوا منتھلی میکجین اسٹارٹ ہو گئی انڈین فارمنگ نام کی انڈین فارمنگ نام کی ایک منتھلی میکجین چالو ہو گئی جو اگری کلچر سے ریلیٹڈ میکجین تھی کس نے چالو کیا تھا آئیس ای آر آئیس ای آر 1929 میں اسٹیبلیس ہوا ٹھیک لیکن اسو لگ گئے 11 سال 1940 میں پہلی میکجین نکالی یعنی کہ آئیس ای آر جب اسٹیبلیس ہوا اس کے 11 سال بعد یعنی 1940 میں اس نے انڈین فارمنگ نام کی ایک میکجین اسٹارٹ کی پبلیس کرنا ٹھیک پھر 1942 میں دیپارٹمنٹ آف فوڈ کریئیٹڈ دیپارٹمنٹ آف فوڈ یعنی فوڈ کا بھی اچھا خاصا دیپارٹمنٹ بنایا سرکار میں ٹھیک 1942 پھر کیا ہوا 1942 میں یہ کیمپین چلائے گیا کہ زیادہ سے زیادہ فوڈ اتفاد کرو کیوں کیونکہ اس سمیں پوری دنیا کی جن سنکھیا بڑی تیجی سے بڑھ رہی تھی اور پوری دنیا کے ساتھ بھارت بھی جن سنکھیا بڑی فوڈ اکٹھا کرو اگر ایسا نہیں کر پائے تو کیا ہوگا آقال پڑے گا اسی وجہ سے بیچ میں آقال پڑی گیا کیونکہ یہ پہلی بار یہ پہلی گیا پھر جب بھارت سرکار آجاد ہوئی بھارت آجاد ہوا بھارت میں اپنی سرکار بنی 1947 میں تک کیا ہوا کہ یہ دوبارہ سٹارٹ کیا گیا گرو مور فوڈ کیمپین یہ پہلا جب کیمپین تھا گرو مور فوڈ یہ پہلی بار 1942 میں جب آیا تو یہ فیل ہو گیا تھا لیکن جب 1947 میں آیا تب یہ دوبارہ پھر سیکسج ہوا پھر 1943 میں کیا ہوا یہ گریٹ بنگال کا ایک فہمائی نہ گیا ایک بنگال میں ہاہ کار مچ گیا کس کے وجہ سے کاسٹ بائی ہیلمنٹھو اسپوریم اور آئی جی یہ بیماری بڑی خطرناک بیماری ہوتی کسی میں لگتی ہے دھان میں اس سے دھان کی فصل پوری نسٹ ہو گئی اور جو بنگال والے لوگ ہیں یہ مچھلی چاول ہوتا تو چاول کی کمی پڑ گئی اسی بیماری کی وجہ سے چاول کی کمی پڑ گئی تو پھر کیا ہوا وہاں پر آکال پڑ گیا فہمائی نہ گیا اب 1944 میں کیا ہوا انڈیان سنٹرل سگھر کین کمیٹی 1944 میں کیا ہوا کی سگھر کین ایک کمیٹی بنائی سگھر کین کمیٹی بنائی پھر 1945 میں ایک کمیٹی بنائی 44 میں کس کی بنی سگھر کی پھر 45 میں کس کی بنی کمیٹی برو مور فوڈ کیمپیین کب چلائے گیا 1942 میں لیکن وہ فیل ہو گیا دوبارہ کب چلائے گیا 1947 میں 1945 میں پھر ایک کمیٹی کس کی بنی تبائکو کی 44 میں کس کی بنی سگھر کی 45 میں کس کی بنی کوٹن کی کوکونٹ کی اور تبائکو کی کوٹن کی کمیٹی اس سے پہلے بن چکی تھی آپ دیکھو 1945 میں 1945 میں کیا ہوا انڈین ویلیس سرویس اسٹیبلیس بائی ایٹی موسیر ناؤ ورک آن بی این گپتہ یہ انڈین ویلیس سرویس والی سکی ایک انڈین ویلیس سرویس اسٹیبلیس کی گئی آئی بی اس یہ اسٹیبلیس کیا گیا 1945 میں پھر دیکھو آگے کیا ہوا 1946 میں direct rate of plant protection quarantine and storage حریدہ باد میں start ہوا ٹھیک حریدہ باد میں یہ کب ہوا 1946 میں کس نے کرایا یہ کیا نام تھا direct rate of plant protection یعنی کہ plant میں جو بیماریاں ہوتی ہیں یا کیٹ پتنگ ہوتی ہے اس کو کیسے plant کو protect کیا جائے اس کو کیسے quarantine کیا جائے اور اس کو بودھے کو کیسے store کیا جائے اس کے بارے میں direct rate بنا 1946 نے اور کیا ہوا Central Rice Research Institute CRRI جو کٹک پڑیسہ میں سمجھ ہے یہ بھی most important ہے یہ بھی آت کر لینا CRRI کدھ start ہوا تھا 1946 میں یہ establish کیا گیا تھا جس کا نام تھا Central Rice Research Institute یہاں پر Rice کی کھیتی کے بارے میں ادھنم کرتے تھے ٹھیک نئی نئے variety کو develop کرنے کے بارے میں سوچ by T Prakashan and D Thargu یہ ہم کو دیکھ نہیں رہا ہے اس لئے ہم پڑھ نہیں پائے T Prakashan and D Thargu نے 1946 سے 1947 میں ایک department بنائے پھر کھر development انہوں نے start کیا آپ 1947 میں کیا ہوا Indian Central Oil Seed Committee بنائی گی Oil Seed Committee یعنی جو تilahan والی فصلے ہیں جس سے ہم تیل پرابط کھیں اس کی ایک committee بنائی گی اب دھیان سے دیکھتے جاؤ جو جو چیزوں کی بھارت میں کمی تھی دھیرے دھیرے اس کی ایک committee بنا بنا کے اس کو دھیرے دھیرے start کرنا شروع کر دیا گیا پھر 1948 میں کیا ہوا مزدور منجل بائی نیل خوری بائی اس کے دی نیل خیری ایک پروجیکٹ تھا کیا تھا نیلو خیری نیلو خیری ایک پروجیکٹ تھا اس پروجیکٹ پر مزدور منجل نام کا ایک ابھیان چلایا گیا ٹھیک اس کے دی چلا یا 1948 میں ٹھیک پھر جنوری 1948 میں کیا جرنل ایگری منٹ اون ٹریڈ ایٹ ٹریفک آیا ٹھیک ایک ایگری منٹ بنہ ٹریڈ اون ٹریفک کرنے 1948 میں اٹاوا پائل پروجیکٹ الورٹ مائر نے چلایا تھا یہ بڑا ایمپورٹ تھا ٹھیک اب بھارت آزاد ہو رہا ہے ہو گیا مطلب 1948 آگیا اس میں کیا ہوا ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو جنرل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں موٹیویٹ کریں ٹھیک آپ کے جو بھی ہو جاؤں ہوں کمنٹ باکس میں ضرور لیں لیکھیں ملتے ہیں گلیویٹ ملتے ہیں گلیویٹ ملتے ہیں